بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم دور حاضر میں ہر ملک ہی اپنی دفاعی قابلیت کو بہترین بنانے میں لگا ہے اور بالخصوص وہ ممالک جن کے اس قرآہ عرض پر دشمن موجود ہیں انہیں تو ہر وقت ہی اپنے وجود کی حفاظت کے لیے اور اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے نئے نئے ہر بھی آلات کو ایجاد کرنا ہوتا ہے دور حاضر میں کسی بھی ملک کی افواج میں میزائلز کو ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اور ان میزائلز کی رینج آج سے پچاس سال پہلے تک بہت کم تھی لیکن موجودہ دور میں یہ رینج اتنی بڑھ چکی ہے کہ کئی طاقتور ممالک دنیا کی ہر کونے میں اپنے جدید میزائلز جنہیں آئی سی بی ایمز کہا جاتا ہے ان سے ہٹ کر سکتے ہیں آئی سی بی ایمز کو روس اور امریکہ کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کا ایک دفعہ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسی ملٹری کمپیٹیشن نے ہی اس ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے کے لیے سانسدانوں کو دن رات محنت شاکہ کرنے پر مجبور کیے رکھا حقیقت میں آئی سی بی ایمز جرمنوں کی ایجاد ہیں لیکن جرمن اپنے دیگر کئی منصوبوں کی طرح اس منصوبے کو بھی مکمل نہ کر پائے اور آخر ان کے اس ادھور منصوبے کو ان کے دشمنوں نے مکمل کیا موجودہ ویڈیو میں انہی آئی سی بی ایمز پر ہم ناظرین کے سامنے پردہ کشائی کی جسارت کریں گے تاکہ ناظرین کو دنیا کے سپر پاورز کے اس طاقتور ہتھیار کے بارے میں آگے ہی دی جا سکے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو تباہ ہی دیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹفکیشن آپ کی دہلیز پر ہو آئی سی بی ایمز کیسے کام کرتے ہیں اور ان میں کون سی ٹکنالوجی استعمال ہوتی ہے اس پر ہم آنے والی کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ضرور آگاہ کریں گے لیکن اس ویڈیو میں دنیا کے چند خطرنات ترین آئی سی بی ایمز کے بارے میں بات کریں گے اور ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ آئی سی بی ایمز کس ممالک کے پاس ہیں اور ان کی وجہ سے کون سم ملک کس ملک کے نشانے پر ہے سب سے پہلے آئی سی بی ایم کی بات کر لی جائے تو کسی میزائل کو آئی سی بی ایم کہلانے کی قسوٹی اس میزائل کی رینچ اور ایم آئی آر وی ٹکنالوجی ہوتی ہے اور اگر کسی میزائل میں ایم آئی آر وی ٹکنالوجی لگی ہے اور اس کی رینچ پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے تو ماہرین میدان اسے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل آئی سی بی ایم یا پھر اردو میں بین البریازمی میزائل کہتے ہیں سب سے خطرناک آئی سی بی ایم کی لسٹ میں نمبر دس پر آنے والے میزائل کا نام بلاوا میزائل ہے یہ میزائل روس نے بنایا ہے اور زیادہ تار آئی سی بی ایم کے برقس اس میزائل میں یہ خاصیت ہے کہ یہ میزائل سب میرین سے بھی لانچ ہو سکتا ہے اور اس میزائل کی رینچ نو ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے اس میزائل میں چھے ایم آئی آر ویز لگے ہو سکتے ہیں یعنی کہ اس میزائل کے حملے سے دشمن ملک کے چھے ٹارگٹس تباہ کیا جا سکتے ہیں اس میزائل میں ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ میزائل نہ صرف ایک نیوکلئر حملہ کر سکتا ہے بلکہ ایک نیوکلئر حملہ پرداشت بھی کر سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر اس میزائل کے آدھے کلومیٹر کے دائرے کے اندر بھی کوئی نیوکلئر بم پھٹتا ہے تو بھی یہ میزائل تباہ نہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ میزائل روس کو امریکہ کی طرف سے کیے جانے والے نیوکلئر حملے کے بعد سیکنڈ سٹرائک کی قابلیت دیتا ہے جو کہ دفاعی طور پر دشمنوں کو ہمیشہ اس بات سے باز رکھتی ہے کہ اگر آپ نے حملہ کیا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے لیکن آپ کو بھی تباہ کر دیا جائے گا اسے ایک میزائل میں لگے ایم آئی آر ویز کی ہیلڈ ڈیڑھ سو کلو ٹنز سے بھی زیادہ ہے جس کی مدد سے یہ میزائل چھے ٹارگٹس کو انگیج کر سکتا ہے یعنی کہ کل ملا کر ان نیوکلئر حملوں کی طاقت نو سو کلو ٹنز کے برابر ہوگی اگلا سب سے خطرناک ترین آئی سی بی ایم چائنہ کا ڈی ایف تھری ون جی ہے اس میزائل کو چائنہ نے بنایا ہے اور اب اس میزائل سے امریکہ روس اور پورا یورپ ہی خوف زدہ ہیں اس میزائل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ میزائل چلتے پھرتے چھے ایکسل والے ٹرکس پر لگایا جا سکتا ہے جو کہ اس میزائل کو کسی ایسی جگہ جا کر چھپنے کی قابلیت دیتا ہے جہاں دشمن کو پتا نہ لگے تاکہ وہ اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کو اس حساب سے پروگرام نہ کر سکے کہ وہ اس میزائل کے خلاف موستر کاروائی کر سکیں ورنہ یہ بات بارہا دیکھی گئی ہے کہ ایسے میزائل جو کہ سائلو بیسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ زمین پر کسی خاص جگہ سے لانچ کیے جاتے ہیں تو ان میزائل کے انٹرسپٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان میزائل کی وجہ سے چائنہ کے پاس یہ قابلیت آ جاتی ہے کہ اگر اس پر خدا نہ خواستہ کبھی نیوکلئر حملہ کیا جاتا ہے تو وہ بہ آسانی اپنے دشمنوں پر سیکنڈ سٹرائک کر سکتا ہے کیونکہ یہ میزائل موویبل ہیں اور انہیں ملک کے مختلف حصوں میں سٹریٹیجک پوزیشنز پر بھیج کر ملک کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ نیوکلئر حملہ ہونے کے بعد بھی اپنے دشمن سے بدلہ لے سکے اس میزائل کی رینج 11200 کلومیٹرز ہے اگلا سب سے خطرناک ترین آئی سی بی ایم بھی چائنہ کا ہی ہے جسے ڈی ایف فورٹی ون کے اسم سے یاد کیا جاتا ہے یہ میزائل بھی ٹرانسپورٹ کیریئر پر لگایا جاتا ہے اور ڈی ایف تھرٹی ون کی نسبت یہ میزائل زیادہ خطرناک کچھ ایسے ہے کیونکہ اس میزائل میں ڈی ایف تھرٹی ون کے 6 ایم آئی آر وی کے بجائے 10 ایم آئی آر وی موجود ہو سکتے ہیں جو کہ ایک میزائل حملے میں 10 ٹارگٹ انگیج کر سکتے ہیں اس میزائل کی رینج ڈی ایف تھرٹی ون سے بہتر ہے اور ایک ڈی ایف فورٹی ون میزائل 12000 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج کا حامل ہے اور یہ میزائل چائنہ کو اس بات کے اہل بناتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ستارے امریکہ میں کسی بھی جگہ پر حملہ کر سکے یا پھر یورپ میں بیٹھے کسی بھی اپنے دشمن ملک کو ٹارگٹ بنا سکے ان میزائلز کو ہوا میں تباہ کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ یہ میزائلز بھی روڈ موبائل لانچرز کے ذریعے ہی لانچ کی جاتے ہیں ان میزائلز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میزائل چائنہ سترونگو میں چھپا کر رکھتا ہے اور جب بھی ملک ہائی الارٹ پر ہو جائے گا اسی وقت یہ گاڑیاں ان میزائلز کو لے کر سترونگو سے باہر نکل کر دشمنوں پر حملہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر ملک کے چائنہ دشمن ملک کے حملے کی ضد میں آ جائے تو وہ ان موبائل وہیکلز کو دور دراز کے علاقوں میں بھی بھیج سکتا ہے تاکہ وہ وہاں سے ہو کر دشمن کے میزائل ڈیفینس سسٹمز کی ضد میں آئے بغیر دشمن پر جوابی کاروائی کر سکے اگلا سب سے خطرناک ترین آئی سی بی ایم پرانس کا ایم پیفٹی ون ہے اٹھارہ سال کی طویل ریسرچ کے بعد بننے والا یہ میزائل گو کے رینج میں چائنہ کے ایم پورٹی ون سے کم ہے لیکن اس میزائل میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کافی جدید ہے اس میزائل میں یہ قابلیت موجود ہے کہ یہ میزائل گہرے سمندر کی تہہ میں موجود قفیہ سمیرین سے داغا جا سکتا ہے یہ میزائل اس بات کی یقین دھانی ہے کہ اگر ملک فرانس کے تمام زمینی ایٹمی زخائر کو ختم کر دیا جاتا ہے تو بھی فرانس بہ آسانی سیکنڈ نیوکلئر سٹرائک کر سکتا ہے اس میزائل کی رینج دس ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور اس میزائل میں چھے سے دس ایم آئی آر ویز بھی موجود ہو سکتے ہیں جس میں ہر ایم آئی آر وی کی ییلڈ یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس میں لگا بم ایک سو ساتھ کلو ٹن کی ییلڈ کا ہوتا ہے فرانس نے اپنے ان خطرناک آئی سی بی ایمز کو چار لیڈ ٹرائم فنٹس سب میرین میں لگایا ہے اور ہر سب میرین میں سولہ ایسے آئی سی بی ایمز موجود ہیں یعنی کہ کل چو سٹھ ایسے میزائلز فرانس کے پاس آج بھی ایک لمحے کے نوٹس پر سٹینڈ بائی ہیں جن کو کبھی بھی دشمن پر داغ کر دشمن کو نص تو نابوٹ کیا جا سکتا ہے نمبر دو پر دنیا کا خطرناک ترین سمجھا جانے والا آئی سی بی ایم ٹی ایف پائی فے آئی سی بی ایم میزائل ہے اس میزائل کو آپ میزائلز کی دنیا کا ایک ہیوی بیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس میزائلز کی دو خامیاں بھی ہیں پہلی خامی یہ کہ یہ میزائل ایک سائلو بیسک میزائل ہے اور دوسری خامی یہ کہ اس میزائل میں لکوڈ فیول استعمال ہوتا ہے لیکن اس میزائل کی خوبیوں کو اگر دیکھا جائے تو اس کی خامیوں کو بسے بردہ ڈالا جا سکتا ہے اس میزائل کی پہلی خوبی اس میزائل کی رینج ہے کیونکہ اس میزائل کی رینج پندرہ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے یعنی کہ اس میزائل کے ذریعے چائنہ امریکہ کے اندرونی علاقوں تک بٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میزائل کے اندر ایک ہی وار ہیڈ لگایا جا سکتا ہے لیکن اس میزائل کی ہیلڈ اتنی ہے کہ وہ دشمن جس پر یہ فائر کیا جائے گا وہ بہت آسانی جاپان کی طرح ہتھیار ڈال دے گا کیونکہ اس ایک وار ہیڈ کی ہیلڈ تین ہزار کلومیٹر یہاں ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ناگہ ساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بام کی ہیلڈ صرف بائیس کلومیٹر تھی جسے آپ اس بات کا اندازہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بائیس کلومیٹر والے ایٹم بام سے انسانیت کا یہ حال ہوا تھا تو خدا نہ خواستہ تین ہزار کلو نیوٹن والے ایٹم بام سے کیا ہوگا ہم رئی پر دنیا کا سب سے خطرناک ترین میزائل آر تھارٹی سکس ایم ٹو وائی ویڈا ہے اس میزائل کو بھی روس نہیں بنائے ہے اور اس میزائل کا نام وائی ویڈا جو کہ ایک عجیب سا نام نظر آتا ہے لیکن اس نام کا مطلب روسی زبان میں ایک ستپس سالار ہوتا ہے اس آئی سی بی ایم کی رینج تمام آئی سی بی ایم سے زیادہ ہے اور اس آئی سی بی ایم کی رینج سدولہ ہزار کلو میٹر ہے اس میزائل کا سب سے خطرناک ریٹ اس میزائل کا وار ہیڈ ہے کیونکہ اس میزائل میں تری سٹیج پشن گیون پشن وار ہیڈ لگا ہے اور اس وار ہیڈ کی یلڈ پیس ہزار کلو ٹانس ہے یعنی کہ اس ایک میزائل کے وار ہیڈ میں اتنی طاقت موجود ہے ناظرین مخترم اس میزائل کی آپ اتنی بڑی یلڈ کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ناغہ ساکی پر نو سو نو فیٹ مین نامی بم گرائے جاتے تب جا کر ان پرانے بموں کی یلڈ اس آئی سی بی ایم کے برابر ہوتی ناظرین مخترم گزشتہ دنوں ہم نے پاکستان کے آئی سی بی ایم تیمور پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک ابھی یہاں پر آ رہا ہوگا اب یہاں پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس بلنکنگ سرکل پر کلک کر کے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں بھی امان اللہ